ساہی وال میں مبینہ مقابلے میں چار افراد کی حلاقت کا معاملہ ملوث سیسیڈیری اہلکاروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا وزیرالہ پنجاب کی صوبائی وزیر قانون کمیشنر اور ڈی سی کو لواہی کی ان سے فوری رابطے کی ہدایت کی گئی ہے وزید افصالات سے آگاہ کریں گے آقب تنویر ہمارے صدر موجود ہے آقب تنویر آگاہ کیجئے گا آقب تنویر سے بھی رابطہ کریں گے اس وقت آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں ساہی وال میں مبینہ مقابلے میں چار افراد کی حلاقت کا یہ معاملہ ہے ملوث سیسیڈی اہلکاروں کو پولیس نے حراست میں لے لیا وزیرالہ پنجاب کی صوبائی وزیر قانون کمیشنر اور ڈی سی کو لواہی کی ان سے فوری رابطے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ایک اہم پیشرف سامنے آئی ہے جہاں پر ساہی وال میں مبینہ مقابلے میں چار افراد کی حلاقت کا یہ معاملہ ہے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے وزیرالہ پنجاب کی صوبائی وزیر قانون کمیشنر اور ڈی سی کو لواہی کی ان سے فوری رابطے کی ہدایت کی گئی ہے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آقب تنویر ہمارے صد موجود ہے آقب تنویر آگاہ کیجئے گا وزیرالہ پنجاب کی جانب سے بھی جو ساہی وال کا واقعہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور وزیرالہ پنجاب سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں ان کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سیٹی ڈی کے جو اہلکار ہیں ان کو فوری پولیس کی تحویل میں بھی لیا جائے تو اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار کی جانب سے بھی حکمات جاری کر دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشنر اور ڈی سی ہیں ان کو بھی واقعے کے میں جو زخمی افراد ہیں ان کو طبیس حولیت فرام کرنے کی یقین دھانی کے لیے بھی حدایت جاری کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر ہسپتال میں بھی پہنچنے کی حدایت جاری کی گئی ہے کیونکہ کچھ ہی دیر میں وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار بھی سائی وال میں پہنچ جائیں گے اور ادھر وہ جو لوائی کی ہیں ان سے ملاقات بھی کریں گے اور جو بچے ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے کیونکہ اس حوالے سے جو پنجاب حکومت کی جانب سے جی آئی ٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس اہل کاروں کو شامل کیا گیا ہے اور یہ تین دن میں اپنی رپورٹ جی آئی ٹی تین دن کے اندر جی آئی ٹی رپورٹ پیش کی جائے گی بہت شکریہ آقیب تنویر آپ کا تفصالات سے آگاہ کرنے کے لیے